بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھٹی ڈے لی ہے فواز چوڑی صاحب نے کہا جی میں نے بریک لے لی ہے میں نے نہیں کرنی سیاست باقی انہوں بھی وہ جو گورنر سندھ تھے اسماعیل صاحب وہ بھی اسارے گئے ہوئے چوترہ ڈیلا جیل اس میں وائس ٹیئرمن جو ہے پاس یہ اب ان کو ملنے اب ان کو کسی نے اسائنمنٹ ابھی بیسے کوئی جانا ملنا چاہے تو ان کو مل سکتا ہے کہتیوں کو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ نہیں میرا نہیں خیال گئی لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ تو بس کوئی میرا خیال ہے کوئی اسائ اسائنمنٹ ہی ملی ہے جنہوں نے ان سے سیاست چھڑایا وہی آگے ان کو اسائنمنٹ دے رہے ہیں تو اچنے مدر دو تین دن کی چھٹی تھی صرف بس میرا خیال ایسے ہی ہے یہ اب آپ کے سامنے ہی ہے ان کے اپنا یہ جو یہ پی ٹی اے میں جو لوگ گئے تھے کیسے گئے تھے وہ بھی اسارا آپ کو پتا ہے یہ کون کون لوگ ہیں ان کا بیگرونڈ کیا ہے یہ کدھر رہتے ہیں کس کے کہنے پر چلتے ہیں کس کے اشارے پر چلتے ہیں تو میرا میری اپنی یہ سوچ ہے دیکھو نا فواز چری صاحب کی وہی زبان تھی کہ جی عزرداری نواز شریف اور فضل الرومان کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا عمران خان سے دسٹنس بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہی زبان میں شاہ محمود کرشی نے کی کہنگے ہونگے تاثر تو انہوں نے یہی دیا ہے نا کہ مائنس عمران جو ہے اس پر کوئی کام ہو رہا ہے وہی میرا خیال ہے کوئی اسی قسم کا پروگرام ہوگا کیونکہ یہ تو ایک تہہ شدہ حقیقت ہے عمران خان نے ڈسکولیفائی بھی ہونے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کر اللہ نہ کرے انہوں نے جھیل بھی جانا ہے تو وہ بہرحال اس کے بعد باری تو ہجاجے لگی ہے اسی طرح فیصلہ کر رہے ہو جی انہوں نے ڈسکولیفائی بھی ہونے اور انہوں نے جھیل بھی جانا ہے نہیں وہ ساری اپنا حکومتی حلقوں میں پھرتے رہتے ہیں اس قسم کی گفتگو ہوتی رہتی ہے نا وہاں پہ وہ تو ان کی خواہش ہے نا وہ خواہش ہے وہ خواہش کو انہوں نے پایا تکمیل تک بھی پوچھانا ہے کیونکہ وہ میاں صاحب کہا چکے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ اچھا اچھا میاں صاحب کی خواہش ہے کہ جو جو خوش ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہوا میاں دیئے ساتھی خواہش ہے ہے تاتی خواہش ہے تاہی دے خوش ہو تو یہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ تو ایسی بنے گی عمران خان ڈسکولیفائی ہوں اندر ہوں اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو کوئی ٹیک آور کرے اب چلے وہ نواز شریف کے تو چلو ان کو ڈسکولیفائی تایا ڈسکولیفائی بھی کر دیا ہے ان کے پاس تو ایک ان کی legacy چل رہی تھی ان کے بھائی بھی ہیں اگر بتیجے بھی ہیں بیٹی بھی ہیں ان کی تو پارٹی کو کیلوکس نہیں جو ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ثابت کا قدم رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ٹیم جو ہے بہت سے بردست ہے committed ٹیم ہے بہت اچھے لوگ ہیں بقاعدہ قابل لوگ ہیں جن کا جو منسٹریز وغیرہ بھی چلا رہے ہیں بڑے بڑے قابل لوگ بھی ہیں اس میں بیچ میں نہلے بھی ہوئیں گے مگر بڑے بڑے قابل لوگ بھی ہیں ہیں پھر ابھی تو اسی پہ رہنے دیں نا جی نہیں کابل تو ہے اس میں دیکھیں میں چلیں قابلیت کی اگر آپ ایک ایک کر کے گھرنا شروع کر دیں خواجہ ساد رفیق کو آپ دیکھ لیں وہ قابل نہیں ہے اس نے ریلوے کو کہاں سے کہاں پچھا دیا تھا اور آکے شیدہ ٹلی نے جو ہے آکے ٹل کھڑکا دیئے ریلوے کے اچھا ہم کریں کے بعد سب سے کابل وزیر تو ظاہر ہے سمدھی ہے نا اس آگدار صاحب میں اوپننگ نہ کر لو ان کی کارکردگی کے حوالے سے کریں گے اوپننگ ہو گئی ہے جی پہلے پی ٹی آئیل ہے چپٹر کھولے آنا ہو کہا رہا ہے جی دیکھنے کے لئے یہی بات ہے نا آپ نے بات بالکل صحیح کی یہ ظاہر ہے کہ جب آپ اقتدار کی گردشوں میں اور سارا رہ دریوں میں گھومتے تو اس طرح کی خواہشات اور کانوں میں آوازیں آتی ہیں لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب جس کو نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے ان کی بھی سی دی سی خواہش ہے کہ بھی ان کے ساتھ یہ کیا جائے اب اصل ایشو ہے کہ ان کا جو فالور ہے ان کا جو ووٹر ہے اس کا کیا کیا جائے اور یہ سب مانتے ہیں کہ سارا ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا ہے دی علاقوں میں ٹھیک ہے آپ کی جڑے بندیاں ساری ہوتی ہیں لیکن آج کے حوالے سے جو ملاقات جو ہے وہ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں میسیج دیا گیا ہے ان کے ذریعے کہ شاہ جی مان جاؤ نہیں تھے یہ بہت سخت فیصلے ہوئے ہیں جس جن الزامات کے تحت عمران خان نے ٹرائل ہونا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے علی نے بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے کیوں کہ عمران خان سب ابھی بھی باز نہیں آرہے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں لارہے آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بندے وہ کارکنوں کا ردعمل تھا میری اس کی گرفتاری ہونی تھی تو یہ تو ہونا ہی ہوں میں دنیا ہے مجھے کہ انہیں گرفتار کیاتا تو رینجرز پکڑ کے ریکشن كی در حشوف اس قرارقو کی نائے true نہیں لی آج پر اس نے کہا ہے اس کی ریا ہے وہ ہی میں کہ رہا ہوں کہ ہیں رینجرز کے پرے پہ رینجرز کے پر کہہ رینجرز کا کہہ ہے انہیں پکڑناoline تھا تو 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 ریکشن نے پکڑا کرنے پھرمی کہ اپنے خانوں میں ہونا تھا نا اب بھی بھی کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اگر اب بھی مجھے پکڑا گیا تو پھر ایسا ہی ہوئے گا اب تو مجھے نہیں لگتا اب تو یہ خواب ہی رہ گئے ادھر جانگیر ترین سب بھی اسلامباد میں ڈیلے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ جو کٹی پتنگیں ہیں ان کو روٹنے میں لگے ہوئے ہیں آج تے وہ آپا فردوس آشے قوان جڑی وہ ہی جانگیر ترین ملیے جاگے بہرحال جی یہ سارے جو ہے نا یہ آگے مختلف ٹوکریوں سے جو ہے وہ ایک گندے انڈے جو ہیں وہ سارے نکال کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ڈالے گئے تھے وہ گندے انڈے اب وہاں سے باہر نکل رہے ہیں اور ان کو اب دوسری پارٹیوں میں ڈیجیسٹ کرنا ہے یہ سارا فارمولہ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے کوئی بہت اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے اور اگر عمران خان کو اگر انہوں نے نکالنے کا یا جنہوں نے بھی نکالنے کا اگر پروگرام کری لی ہے اور ان کو اگر ڈچ کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر الیکشن تو ان کو پھر اتنی فیوریبل کنڈیشنز تو نہیں ملیں گی ان کو الیکشن لنے کی یار میں تو ایک کہتا ہوں کہ جو جو بھی فیصلہ ساز ہے جس جس نے بھی جو جو بھی فیصلہ کر سکتا ہے یا جو جس کے آدمی طاقت ہے اختیار ہے اختیار ہے اختیارہ واسطہ ہے کر کے فارق کرو جو کچھ کرنا ہے دیکھو نا سپریم کورٹ میں ملا لگا ہوتا روزی کر کے تو فارق کرو کرنے یہ تو میرا خیالہ انتظار کر رہے ہیں میرا خیال ہے چیپ جسٹس کے چینج ہونے کا یہ سارا کچھ اس کے بعد ہی ہونے ہیں مجھے لگتا ہے الیکشن بھی وہ بادمی ہونے ہیں اور یہ سارا کچھ بھی بادمی ہونے ہیں ابھی دیکھیں نا آج جو ہے وہ عمران خان کو ایسی بلینکٹ بیلے مل رہی ہیں آج بھی وہ یہاں پہ کورٹ میں پیش ہونے ہیں میرا خیال ہے کوئی چھے کیسوں میں انہوں نے ان کو بلیں دیئے اور ان کو کہا جی پہ یہ اس طریق تک پتہ نہیں میں خیال دس طریق تک جو ہے ان کو کوئی آہاد بھی نہ لگایا انہوں کوئی کورٹ کے بھی نہ بیکھے تو چلو پر فیدہ چکن سڑک پہ آرہے ہیں ہاں تو یہ ہے اب سڑک پہ تو نہیں آتے خیر وہ اب سڑک پہ نہیں آتے کیوں جی سڑک پہ آپ اکیلے ہی کسے اپنا گاڑی پہ نکلیں گے لوگ تو میرا نہیں خیال ہے ان کے ساتھ اتنے نکلیں گے اور جب ان کو پتہ ہوگا پہ آگے پولس کھڑی ہے اس میں سے بہت سارے تو ابھی بھی وہ جو نامعلوم ہیں پرچے تو میں میں ہیں نامعلوم کے خلاف بھی میں ہیں تو اس نامعلوم میں تو آپ کو بھی ڈالا جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے تو سی وزرہ تیان رکھنا جی نہیں میں آسی گڑا کوئی نہ جلوس سے جاننے ہم تو کہتے ہیں کہ یار وہ سڑک پہ آئے اپنا جلسہ کرے جلوس کرے سیاسی ایکٹیوٹی کا حصہ بنے اور اپنے کارکنوں کو حوصلہ دے وہ پائیے سینٹر مشتاق نو دیکھ عمران خان صاحب امریکہ اپنی کارکن دے پچھے پہنچیا ہے اگلی وی سال بعد بھی جڑے نا اپنے خیال رکھ دیں تو وہ قابلیت لی جو بات کہہ رہے تھے ہمیں آپ جو کہہ رہے تھے اس کی کر لیتے ہیں نا وہ خاجہ آصف صاحب نے آج جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا مفتا اسماعیل صاحب کے حوالے سے اور انہیں ان کی قابلیت کو بھی انہوں نے خیر تسلیم کیا ہے کہ بھی یہ مسلم ہے اور ہم نے آپ کو پارٹی نے دو مرتبہ جو ہے آپ کو وزیر بنایا آپ کی طرح سے جو تنقید ہے میڈیا میں یا اوپن یہ مناسب نہیں ہے بارہ جی مجھے تو جو ہے وہ مفتا اسماعیل کے ساتھ تو یہ سارے زیادتی کر رہے ہیں مل کے مفتا جو ہے وہ ایک شریف کاروباری آدمی تھا اپنا کاروبار چلا رہا تھا کھٹی مٹھیاں گولیاں ویجدہ جگہ ٹھیک ہے اس کو یہ سیاست میں لے وہ پتہ نہیں یہ نون والوں کی محبت میں سیاست میں آ گیا نہ اس کی کمیونٹی نے نہ میرا خیال ان میں سے کبھی کسی نے جیل دیکھی ہوگی نہ کسی پہ کوئی پرچہ ہوا ہوگا اس قریب نے جو ہے وہ ان کی خاطر ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ جو ہے ان کی خاطر جیل کاٹی دیکھو نا تانہ دیا انہوں نے انہوں نے تانہ دیا ہے پہلی دفعہ کب وزیر بنایا کب بنے تھے وہ پہلی دفعہ وہ بنے تھے اپنا وہ جب اسحاق ڈار بھاگ گئے تھے ایسی ہے نا جب نواز شریف نائل ہوئے تھے شاید کان آباسی وزیر آزم بنے تھے یہ وزیر اخزانہ چلتے رہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو بھی کیسید اس طرح بن رہے تھے اور جس طریقے سے بن رہے تھے اس میں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ اس آگ ڈار جو ہے اس پر پندے میں پھاتھ رہے تھے لہٰذا وہ سرکاری وزیر پہ گئے تھے وزیر اخزانہ کے طور پر باہر ہی رہے گئے باہر ہی رہے گئے تو پیچھے سے مفتہ اس میںل کو اور کوئی ان کو بندہ نہیں ملا انہوں نے کہیے چلیں پارٹی کا لائلسٹ ہے اور اکانومی کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو وزیر بنا دیا اور وہ تو خیر حکومت جو ہے سال سوا سال رہی اور جتنا عرصہ وہ بچارہ وزیر رہا اس سے زیادہ وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گرفتار رہے بلکل ایسے ہی ہوئے آر کوٹ اس نے بھگتی حسارہ کچھ اچھا جی پھر جب تریکیت مطمئن کے بعد پی ڈی ایم اور چادی پارٹیوں کی بنی اس میں مسلم لیگ نے کہا جی اپنا خزانہ ہمارے پاس ہوگا ہمیں بڑا تجربہ ہے اور پیپل پارٹی نے کہا جی آپ رکھیں معیشت کی ان کے پاس بندہ کوئی نیسے دبارہ مفتا کو کر لی ہے مفتا کو اور مفتا نے جو شروع میں آتے ساتھ جو باتیں کہا رہا تھا پہ یہ یہ کریں اس کی کسی نے بھی ایک نہیں مانی وہ وہاں سے جو ہے وہ اس آگڈار صاحب لندن میں بیٹھے جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے نہیں ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا میں بس آ رہا ہوں میں آ کے زمبار لوں گا وہ مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بچارے جو ہیں وہ اپنی کوشش کرتے رہے اور وہ جو اس دن باتیں کر رہے تھے جب جو وہ وزیر بنے ہیں جتنی دیر وہ وزیر رہے ہیں وہ باتیں ساری صد ثابت ہوئی وہ سارے جو اپنا ان کو ابھی یہ جو ناک رگڑنی پڑ رہی ہے آئی ایم ایف کے پیچھے اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے پہ یہ آپ ساری جو آپ کو شرائط ماننی پڑے گی کیونکہ عمران کان نے وہ سارے کانٹریکٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے گیا ہوا تھا اور وہ آپ کو ماننے پڑنے تھے تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس وقت سبسیڈی کی تھی سبسیڈی مفتح اسمائل اس وقت کہہ رہا تھا پہ آپ سبسیڈی ختم کریں اور وہ انہوں نے لنگران کیا جس کی وجہ سے آج تک جو ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ ساگڈھار صاحب آگئے ہیں اور یہ اب جو ہے یہ بقاعدہ ناک رگڑ ہیں بقاعدہ جو ہے نا لکی رہے ہیں آئی ایم ایف نکلوا رہے ہیں ان سے تو سی کہہ رہے کچھ بڑے بڑے کابل وزیر بھئی خزانہ ہوئے گا جے کھیسے پیسے ان کے دے باقی آگے کام چلے گا نا اور کیا کسی اور بندے کو اگر اس آگڈار علی کار کر دے گی کسی اور پارٹی کے کسی کی ہوتی ہی ڈیڈر کی تو وہ برقرار رہت تھا وزیر خزانہ یہ فوراں فارق کر دینا تھا اس کو ایک منٹ سے پہلے فارق کر دینا تھا یہ تو رشتہ داری کی وجہ سے بچے میں تو یار رشتہ داری دے چکر دے ویڈی قوم دے دل سے مزاق نہ نہیں ہونا چاہیتا بہرحال قوم کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے لوکوں کی کمہ ٹوٹ گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے ڈالر کدھر کا کدھر چلا گیا ہے وہ ڈالر ان کی ذرا بڑھ کے سنیں اس وقت ڈالر کی کیا قیمتیں لگاتے ہوتے تھے ڈالر کہہ رہے تھے جی دو سو روپے پہ آ جائے گا پتہ نہیں کتنا اور نیچے آ جائے گا وہ دو سو کیا وہ تو ڈبل کی طرف چلا گیا ابھی تین سو کراس کر گیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ ساگڑا رہے تو چار سو بھی ہو جائے گا پونڈ تے ہو گئے نا چار سو تک پونڈ میں نے کل لیا ہے جی تین سو پچاسی روپے کے ساب سے میرے دھوہ نکل گیا ہے مجھے بچوں کو خرچا مرچا بھیجنا پڑتا ہے میرے دھوہ نکل جاتا ہے یہاں سے بندہ کما کے بیج بھی نہیں سکتا ہے بڑا مشکل ہے تو سی وی اپنا پارڈ لگ کے ججی لگ دے ججی پیچتر ہزارار پی دیادی دے لائے ہونے نا دیلی سرکاری دور کے باقی اوٹلی اچھا یہ جج کی دیادی جو ہے وہ پچتر ہزار روپے دیلی ہے سارا اپنا پڈ دیلی پوڑے بارا کانٹے دی ڈیوٹی ہے یا کینی دیر دی تین کانٹے دی ہے دیکھو نا پندرہ لاکھ رپیہ تنکھا ہے اور بائیس ورکنگ ڈے ہیں مینے کے تو پچھتر ہزار رپیہ گئی نا یہ تو سیدھی سیدھی پچھتر ہزار رپیہ پچھتر ہزار میں میرے سام میں وہ تین گھنٹے یا چار گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتے ہیں باقی چائے پانی کا ان کا خرچہ ہوتا ہے چاہ ٹائم ہو گیا ہے روٹی ٹائم ہو گیا ہے سینڈویچ ٹائم ہو گیا ہے پیٹیز ٹائم ہو گیا ہے یہ ان کے چلتے ہیں چیزیں یا بسے ہی بینچ بینچے اور اطلاع مزاق بنایا ہے یار فیصلہ کرو یار اڈرکڑا کوئی مسئلہ بن گیا ہے انہوں نے وہ کیا وہ جو حکومت نے کمیشن بنایا تھا تین رکنی جیسے کام سے روک دیا تھا اور آج اس کی سماعت تھی آج پھر فائدیسہ اینڈ کمپنی جڑی ہے کمیشن بھی بڑھ گیا ہے پانچ رکنی کو اپنا جواب داخل کر آیا ہمیں کہ وکیلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارا یہ جواب جو ہے یہ کل عدالت میں پڑھ کے سنائیں اور تین جج جو ہیں وہ جو اماندار جو ہیں اجازالحسن منیب اور چیف جسٹس صاحب انہوں نے پھر ان پر اعتراض لگا دیا کہ جناب آپ کی ساس کے بارے میں ہیں اس جواب میں نا پورا کٹھا چٹھا لکھا ہے کہ جناب دی ساسکی کے عرضی تھی جناب دا بچے دی کلی ٹیپ ہے جناب دا ٹرک کے کتے آیا تھی ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنی ہے ان کے جناب آپ کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی تھی اور ہم نے پہلے اجلاس میں کہہ دیا تھا کہ یوڈیشل کمیشن کی طرح کہ یہ نہیں ہے تو وہ اب ان غیر مجینہ مددہ اسی بھی اب تریخ پاتی ہے اجیز یاڑی سے پہ چترزار اچھا میں تو ایک کیا کہہ رہو نا پانچ جاج بیٹھے ہوئے تھے بھائی پانچ جاجوں کا بینٹ تھے نا آتا ٹیم تو انہوں نے ساروں کی پہ چتر پہ چترزار کی دیا اڑی ہے نا اچھا اب پانچ جاج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دیا اڑی سارا جو سٹاف ہے ان کی سانڈل اوک ہی رہا ہے یار دیا اڑیاں لا رہا ہے انہیں جانسی مزدور نہیں لے کے اندھے کوئی ہے جانسی نے تھکڑ قسم سے مزدور لے کے اندھے ہو ایک دن دیا اڑی دے کم کرانواستے اس کی کوشش ہوتی ہے میں کم سے کم کام کروں دیا اڑی مجھے پوری ملے تو اس میں اور یہ جو باہر رانہ مارکٹ میں دیا مزدور باہرہ باہرہ سو دی ہے نا بارہ سو دی ہے مگر فرق تو کچھ نہیں ہے وہ بارہ سو کے چکر بارہ سو دی ہے آپ پوری قوم کو دیکھ رہنا سانوں کا حال یہی ہے آپ کے سامنے یہ ہے سرکاری اداروں میں کیسے کام ہوتا ہے کتنا کام ہوتا ہے تنخواہ لیتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں تو مجھے جیسی تو اس قوم میں سے ہے او بھائی میرے قانون سادھی رکی پڑھی ساری چیزیں رکی پڑھی ہیں جو کوئی یہ ڈسکس کر رہے ہیں رکی پڑھی ہے رکی رہے ہیں ہمیں کیا ہے ہمیں پیسے مل رہے ہیں اوہ یار انہوں مل رہے ہیں سادھی دیار لگی ہے پہ جتار ہزار پی اوہ انہوں یہی تو رول ہے کہ انہوں مل رہے ہیں نہیں اس لئے سانوں کی اوڈے نالوں وہ ٹھیک ہے مجھے کر رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے پہ ہم جا کے فضل الرحمن کی طرح جو ہے وہاں بھی جو ہے کہ بھرنا دے دیں اور بعد میں جو ہے ان کو وہاں سے پکڑ کے اندر سے تروتے پہ باہر نکال لیں اور کہیں چلو ہے تم آج دی دیاری کوئی کام نہیں کیتا چل پہ واپس دیں اللہ جی کیسے مولوی بانے جاندے اوہ درویہ نہیں دیاری ہیں نہیں مولوی نہیں ہے بڑے پروفیشن ہیں ایسے تو جد اٹھونے کرنے شروع کر دیں ہاتھ دیکھنا شروع کر دیں یہاں گے لوگ جو ہیں وہ بس ایسے جو ہے جد اٹھونے پیرنی پیر بھر لوگوں میں یہاں پہ یہی کام ہے کہ ہونا تو کوئی توسی جڑھا ہے نا کوئی دواش والے اللہ تو تو ہم ستے پہ جڑھا ہے نا سویر اٹھو گے تو چھپڑ پڑھ کے جڑھا ہے نا تو پیسے آ رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے خان صاحب بہت ہو گئی ہے ہمیں چاہیے اس کے ساتھ ہی اجازت لیں تو بہرحال خان صاحب نے آج مجھے ریکویسٹ تو نہیں ڈال لیں دیئے تو آج میں ریکویسٹ تو نہیں ڈال لیں لے جی میں آپ نے ہمارا ویلوگ تو دیکھی لیا ہوگا تو بس میں ہمیشہ کی طرح اپنے ناظرین سے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دواز رو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلوگ بروقت دیکھنے کو مل سکے خان صاحب ٹلی سے مجھے یاد آ گیا وہ ٹلی بھی آج بھی پریس کانفرنس کرتا دھر رہا تھا ٹلی کے گھر کوئی پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے میری ماں کا گھر تھا اور وہ ایپ سیون میں اور وہاں پہ جو ہے وہ سمانت مجھے لگ رہا تھا میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ سمانت وہ خود ہی الٹ پلٹ کیا ہوا تھا وہ جیسے لوگ کر دیتے ہوتے ہیں نا ایسی کرائیم سین دکھانے کے لئے تو وہ اس قسم کو کوئی رونا دونا رو رہے تھے وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہوئی آپ نے اشیاد کومنٹس میں دیکھا نہیں تھی جہا دن پہلے ذریون صاحب نے میسیج کیا ہوا تھا آپ کو کہ وہ ٹلی کی طرح بڑار سو آگیا آپ نے ٹلی کا حال نہیں بتایا تو میں رہا کل بتائیں گے ٹلی کو ذرا فالو کرتے ہیں تھوڑا ذا پہ ٹلی صاحب کی کر رہے ہیں جی آپ نے ہمارا وی لوگ تو دیکھی لیا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ